نبی صل اللہ علیہ وسلم یہودیوں نے کہا اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ وسلم کو فیرعون سے اور ان کی ظالم قوم سے نجات دلائی ہم ان کے شکرانے میں اس چیز کے شکرانے میں ہم روزہ رکھتے ہیں موسیٰ علیہ وسلم جب اپنی قوم کو لے کر نکلے جب اپنے لشکر کو لے کر کے نکلے تو فیرعون بھی ان کے پیچھے آیا تھا حضرت موسیٰ علیہ وسلم کے سامنے سمندر اور پیچھے فیرعون کی فوج تھی ایسی حالت میں موسیٰ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے کہا جب لشکر کو دیکھ کر فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ لَهُ أَصْحَابُ مُوسَى قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى اِنَّا لَمُدْرَكُونَ اے موسیٰ اب تو ہم پکڑی گئے اب ہمارا کیا ہوگا اے موسیٰ تو موسیٰ علیہ وسلم نے کہا کلہ ہرگز نہیں اِنَّ مَعْيَ رَبِّ شَيَحْدِينَ اللہ تبارک و تعالی مجھے ضرور راستہ بتائے گا میری اللہ ضرور مدد کرے گا اہلِ ایمان کی اللہ ضرور مدد کرتا ہے تو میری ماں اور بہنوں اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ اپنے لاتھی کو سمندر پر مارو جب وہ لاتھی کو سمندر پر مارتے ہیں تو راستہ ان کے لئے آسان ہو جاتا جو نہرے ہیں جو موجے تھی وہ پہاڑوں کی طرح رک جاتی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا لشکر آسانی کے ساتھ چلا جاتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام کی پہنچ کا آخری آدمی اس سمندر کے اندر چلا جاتا ہے اور جب فیرون پہنچتا ہے جب فیرون اس سمندر کے اندر جاتا ہے اور اس کے لشکر کا آخری سپاہی اس سمندر کے اندر خدم رکھتا ہے تو اللہ اپنے حکم کے ذریعے اس سمندر کے پانی کو چلنے کا حکم دیتا ہے یہ سمندر کا پانی پھر سے جاری ہو جاتا ہے جب فیرون ایسی حالت میں اپنی موت کو اپنے سامنے دیکھتا ہے اس کی موت اس کے سامنے نظر آتی ہے تو اس وقت کہتا ہے آمنتو انہو لا الہ الا اللہی آمنت بھی بنو اسرائیل میں اب ایمان لاتا ہوں اس اللہ پر اس اللہ تبارک تعالیٰ پر جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے تو میری بہنوں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے پوچھا کہ یہ روزہ کیوں رکھتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں نے کہا کہ یہ ہم فیرون کی ہلاکت اسی دن اللہ تعالیٰ نے فیرون کو ہلاک کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کو فیرون سے اور ان کی قوم سے نجات دلائی اسی وجہ سے روزہ رکھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا احق بی موشا منکم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ندد تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہوں تو نو محرم کا روزہ بھی رکھوں گا تو میری ماں اور بہنوں مجھے ذرا بتائیے یہ فیرون کون تھا یہ فیرون انسانیت کا بہت بڑا ظالم انسان تھا بڑا جاویر انسان تھا بڑا گھمنڈی تھا بڑا تکبر کرنے والا تھا یہ گھمنڈ میں کہتا تھا انا ربکم العلا میں تمہارا سب سے بڑا رب اللہ رب العالمین قرآن میں اس کے بارے میں نے کہا انہو کان من المبسدین یہ بڑا ہی فسادی انسان تھا یہ فیرون کو جب اللہ نے فیرون کا گھمنڈ کو اللہ نے جب ختم کیا یہ فیرون کو جز دن اللہ نے سزا دی تو یہ محرم کا دشوہ دن تھا میری ماں اور بہنوں کیا کبھی ہم نے سونچا اس واقعے کے ذریعے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے اس واقعے کے ذریعے ہمیں تین بڑی اہم نصیحتیں ملتی ہے سب سے پہلی نصیحت تو یہ ہے سب سے پہلی نصیحت ہمیں اس واقعے کے ذریعے ملتی ہے کہ ظلم کتنا بھی بڑا ہو ظالم کتنا بھی طاقتور ہو تو اللہ رب العالمین اس کا ظلم ایک نہ ایک دن ضرور ختم کرتا ہے اس کو انجام تک پہنچاتا ہے اور دوسری نصیحت جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ تکبر کرنا اور گھمن کرنا یہ انسان کو زیبان نہیں دیتا آج ہم قاس قواتین کے اندر ہر چیز میں گھمن پایا جاتا ہے آج ہم ایک دوسری عورتوں سے ایک دوسری ہمارے سہلیوں سے ہمارے اٹھنے بیٹھنے والوں سے ایک دوسرے کے سامنے ہر چیز کے اندر مال کے اندر دولت کے اندر کسی بھی چیز کے اندر ہم گھمن کرتے ہوئے اتراتے ہوئے نظر آتے ہیں یاد رکھنا یہ گھمن کرنا اس سے اللہ کے نبی نے سختی سے منع کیا یہ تکبر اللہ کی شان ہے یہ اللہ کی چادر ہے جو اسے کھینچے گا جو اسے اپنانے کی کوشش کرے گا اللہ رب العالمین اس کو بھی ویسے ہی ظلیل کرے گا جس طرح کہ اللہ نے فرعون کو ظلیل کیا اور تیسری نصیحت جو مجھے اور آپ کو ملتی ہے وہ اہم نصیحت یہ ہے کہ ہم موت سے پہلے پہلے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کریں اسی لئے کہ آج ہم غفلت میں ہیں کہ آج توبہ کریں گے کل توبہ کریں گے ابھی تو ہم جوان ہیں جب بڑھا بھی کی عمر لگ جائیں گے جب توبہ کر لیں گے تمہیں کیا پتا ہے ہم کو معلوم کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سانسے ہماری آخری سانس ہماری کب ہوگی اور یہ سانسے ہماری اللہ تبارک و تعالی ہم سے کب چھین لے گا یہ نہیں پتا ہے تو ہم اپنی توبہ ہر دن اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں سے توبہ کریں جب موت کا فرشتہ دکھے اس وقت توبہ کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جیسے فرعون نے اس وقت توبہ کیا تو اللہ نے کہا الان اس وقت توبہ کرتا ہے اللہ نے اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کو تمام انسانوں کے لیے آنے والے قیامت تک تمام نسلوں کے لیے اس کو عبرت بنا دیا موسیقا